بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص سجدے کیے جا رہا ہے رکوع کیے جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے سجدے کرنا بہت امدہ بات ہے رکوع کرنا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیزی تیزی سجدوں رکوعوں کو دیکھا اور فرمایا میانہ ربی اختیار کرو ذرا سکون سے سجدے کرو ذرا سکون سے رکوع کرو کچھ لوگ کرتے ہیں یہ سجدہ کافر کچھ کرنے لگتے ہیں تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں منافق کی نشانی یہ ہے اثر کی نماز کو لیٹ کرتا ہے اتنا لیٹ کرتا ہے جب سورج غروب ہونے کو آتا ہے ینقرو اربعن کووے کی طرح چار ٹھونگے مارتا ہے منافق ہے فرمایا میانہ ربی اختیار کرو آپ کو اللہ نے توفیق دیں ہی دی ہے نماز بڑھنے کی تو ذرا سکون سے پڑھ لو ذرا سکون سے رکوع کر لو کیوں فرمایا ایک شخص قیامت کے دن آئے گا ساٹھ سال نماز بڑھ کے آئے گا وَمَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَا لیکن ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز قبول کیوں نہیں ہوگی کیا اس نے سورة الفاتحہ نہیں پڑھی حدیث میں آتا ہے یہ سورة الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی اس نے وضو نہیں کیا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ دونوں باتیں بیان نہیں کیا آپ نے فرمایا لعلہو يتم الرکوع وَلَا يتم السجود وَلَا يتم الرکوع ہو سکتا ہے اس نے رکوع تو مکمل کیا ہو سجدہ مکمل نہ کیا سجدہ مکمل کیا ہو رکوع مکمل نہ کیا شاید آپ کو تو غصہ آتا ہوگا بعض دفعہ کسی کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ نہ جانے وہ پورا مسلمان بھائی کہتا بھی ہے کہ نہیں سیدھا کھڑا بری ہوتا زمین پہ دے مارتا ہے اپنے سر کو اس بچارے کا کیا بنے گا سجدے سے سر اٹھاتا ہے سیدھا ہو کے بیٹھتا بھی نہیں تھوڑا سے سر اٹھا کے فوراں زمین پہ ارے اللہ کے پیارے بندے ذرا ایک لمحہ رک دو جاؤ اللہ کی رسول دعا کرتے تھے رب غفر لی رب غفر لی اللہ مجھے معاف کر دے تم نے یہ دعا پڑی ہے تو میرے پیارے بھائی اللہ کی سولے دعا سکھائیے اللہم اغفر لی ورحم نی یا اللہ معاف کر دے رحم فرما ورزق نی رزق عطا فرما وجبور نی میری کمی کتاہی کو معاف فرما ورفع نی اور میری مقام و مرتبے کو بلند فرما تمہیں یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے جس کو معافی مل جائے رحمت مل جائے رزق مل جائے کمی کتاہی معاف ہو جائے اس کی اللہ درجے کو دنیا میں بھی بلند کر دے اور آخرت میں بھی اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے رحمت مل جائے